بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای ایشین کچن لہوری فیش فرائی لے کے آئیوں جو تقریباً بہت پسند کی جاتی ہے اور ہر گھر میں کھائی بھی جاتی ہے ہر گھر میں فریش فریش بنا سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کو میرینیٹ اس فیش کو میرینیٹ کرنا ایک طریقہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے چھوٹے پیس بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو ایسے فل لے سکتے ہیں میں نے اس کو چھوٹے سائز میں چھوٹی سی فیش لی ہے میں نے بڑی فیش نہیں لی تو ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور جیسے یہ لہوری فیش کا اصل طریقہ کار ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں ہم نے ون ٹی بل سپون سرکا لی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم ایسے مکس کر لیں گی ساتھی ہم یہ ٹو ٹی سپون جوائن اور ون ٹی سپون نمک ہم اس کے ساتھ ان کو ہم نے کٹ لگائے میں یہ کٹ لگانے ضروری ہیں کیونکہ اس میں ایسے ہو گئی ہم ایک طرف لگا لیں گے پھر دوسری سیٹ پہ بھی لگائیں گے اور فیش کو ایک ہی دفعہ جو سب سے پہلے ہم نے دھو لینا ہے اب ہم نے دوبارہ اس فیش کو نہیں دونا تو اس لیے آپ نے سب جب لانی ہے اسے دھو کے اس کو خوش کر لینا ہے یہ اندر سے بھی لگانی ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ون ٹی سپون نمک اور وہ بھی ہم نے اسی طرح اس پر ڈال لینا ہے اب ہماری یہ فیش کو ہم نے صرف پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ رکھیں گے ان کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ہمارے فیش کو میرینیٹ ہوتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے اتنی دیر میں اس کی جو ہماری فائنل اس کی میرینیشن ہے اس کی ہم نے تیاری کارلی ہے اس کو تیار کرتے ہیں اور اتنوں میں پانچ میٹ ہمارے گزر جائیں گے اور ہمارا پندرہ میٹ پورے ہو جائیں گے اور ہم اپنی فیش کو فرائی کر لیں گے تو یہاں میں اک لیتے ہیں سٹیل کا باؤل تو جس میں جائیں گے تین ٹیبل سپون بیسن ٹو ٹیبل سپون میدہ ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ اور ہمارے یہ جو مسائلے ہیں یہ کچھ اس طرح ہیں ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر ٹو ٹی سپون میتھی ٹو ٹی سپون زیرا پاودر ٹو ٹی سپون کالی مرچ ٹو ٹی سپون ادرک پاودر ٹو ٹی سپون لسن پاودر ادرک اور لسن کا آپ پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون لال مرچ ٹو ٹی سپون حلدی پاودر ٹو ٹی سپون سے کم ہم نے پیپری کا پاودر لیا ہے کہ یہ کلر کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ لینے تو آپ اس کی جگہ فوڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم نے تین عدد لیمن لیئے ہم رسٹ ڈال دیں گے ڈیٹھ کلو ہماری مچھلی ہے اور اس کا یہ میں مسائلہ تیار کر رہی ہوں آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس میں میں نے نمک استعمال نہیں کیا نمک کیونکہ ہم نے پہلی مرینیشن میں استعمال کیا تھا اس لیے اس میں میں نے نمک استعمال نہیں کیا اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے جی یہ دیکھیں ہمارا اس طریقے کا مسائلہ ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں میں نے اس میں فوڈ کلر نہیں ملایا آپ چاہیں تو آپ ملا سکتے ہیں تو اب ہم اپنے فش لیں گے اس طرح سے اپنے فش پکڑیں گے اور ہم نے اس طرح سے اس پہ مسائلہ لگانا ہے اس کے کٹس پہ اس کے اوپر یہ دیکھیں جی دوسری فش کو بھی لینا ہے آج ایشیا کچھن میں فش بنے گی ییس آج ایشیا کچھن میں فش بنے گی آپ کھاؤ گے ییس میری بیٹی نے تو بہت خوش ہو کے کھانی ہے فش ہم نے اپنی فشز کو لگا لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے مسائلہ لگا لیا ہے اب ہم نے اس آمیزے کو تقریباً دس منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں کر نمک اور جوائن جو ہے وہ آپ کو اس کی کڑوہٹ سی پیدا کر دے گا اس لیے پندرہ منٹ ہم نے آگے رکھا ہے دس منٹ ابھی ہم اس کو رکھیں گے اور دس منٹ میں ہم اپنا آئل گرم کر لیتے ہیں اور دس منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں کوہ میں نے پین میں گرم کرنے کے لیے رکھا ہوئے اور یہ میں اس ٹک کے ساتھ یوں آپ کو یہ دیکھیں ہمارا آئل کتنا گرم ہوا ہے اس حساب سے آپ نے اپنا آئل آپ نے بھی گرم کرنا ہے ہم نے ایسے فش کو پکڑنا ہے اور بسم اللہ الرحمن بیچ میں رکھ دے لیے ہماری فیش پہ آئل نہیں جا رہا ہم اس طرح اس پہ ڈالتے جائیں گے یہ بڑی تھی فیش ہماری یہ دیکھیں اور اس کو ہم سیلس جیلس کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کمیر آئے ہیں اب ہم نے تقریباً دو سے تین میٹ ہم نے اس سیڈ پیسے رکھ لے دو میٹ ہم نے اس سیڈ پیسے رکھتا ہے اور دو میٹ ہم نے اس سیڈ پیسے رکھ لے ہلکا سپریش کرنا ہے ہماری پیش پیار ہو گئی ہے ہم اسے نکال لیں گے آئل کو ہم پہلے تمپریچر پہ ہی لے کے آئیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنی تیز فیش اپنی ہوا فرائی کریں گے ہماری فیش ریڈی ہو چکی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اتنے مزے کی لگ رہی ہے اور اتنے مزے مزے کی ہے کہ مسے برداشت نہیں ہو رہا اور ہمنا اور آئیشا دونوں میرے پاس کھڑی ہیں ہاں جی آئیشا آپ آج کیا کھانے آئے ہو میں فیش کھانے ہوں اچھا ہمنا آپ پتاو میری کھانے ہوں جی آئیشا آپ نے آج فیش کھانے ہیں پھر ہوں گے آپ پرامیس پرامیس یہ ہم نے لیمن ڈال ہے ہمیں بتائیں کیا کھانے ہوں چٹنے لگاؤں گی چلو آ کرو بسم اللہ بہت بہت تیستی ہے تینکی بچے یہ دیں جی آپ بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ فش بنائیں اور انہیں بھی دیں اور خود بھی کھائیں مچھلی ہماری سردیوں کی سوگات ہے اور تقریباً ہر گھر میں سردیوں میں یہ بنائی جاتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں میں نے پہلے بھی ریسپی دی ویا اور آج میں نے نئی ریسپی دی آپ کو ہمم بہت مزے کا فلیور ہے ذائقہ بہت اچھا اس میں یہ جو ہم نے جوائن ڈالی ہے اسے بہت مزے کا اور کرسپی کرسپی لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ بنائیں اور مزے مزے سے کھائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں تو چلتے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی لے کر جلد حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ مزے مزے دکھنا اللہ حافظ